ایک دن میں دوائے لے کے آ رہی تھی تو لڑتا کھڑا ہو گیا وہ دیکھنے لگ پڑا دلی نظر سے دیکھنے لگ پڑا کہتا جانوں مجھ اپنا نمبر دیتی آپ ہمارے جو نیک لوگ ہیں اورسیز ہیں ان سے کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں میں ان سے یہ کہوں گے کہ میری حالب کی جائے کیونکہ میں گھر کے حالات ٹھیک کرلوں ہمارے گھر میں آج کچھ کھانے کے لئے بھی نہیں تھا السلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان دلشاد حسین آپ کے خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں دلشاد علی ٹی وی یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج ناظرین اس ٹائم ایک قریب بے بس فیملی کے گھر میں میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک نوجوان دو نوجوان لڑکیاں جو ہیں یہ کھڑی ہوئی ہیں اور ناظرین یہ جو خاص کر سٹوری ہے یہ صرف اور صرف ہیلپ کے لئے ہے مدد کے لئے ہے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی اندر مہنگئی بہت زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو غریب لوگ ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں بہت مجبور ہیں اور بلا تخیر میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی جانے بڑھتا ہوں اور آپ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور یہ اللہ کی رضا کے لئے یہ سٹوری میں بنا رہا ہوں اور آپ تمام لوگوں نے جس سے بھی جو توفیق ہے جس کو بھی اللہ پاک نے ہمت دی ہے جس قابل بنایا ہے آپ لوگوں نے بھی ان کے ساتھ ویسے ہی محبت کرنی ہے تحقیق تصدیق کر کے کیونکہ کافی سارے اے فیک لوگ جو ہے میری ویڈیو اٹھا کے اپنے پیچس پہ ڈالتے ہیں اور اپنے نمبر لگا لیتے ہیں اور ایسے لوگوں سے آپ احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ جنون جو میرا نمبر ہے آپ میرے ساتھ کنٹیکٹ کریں رابطہ کریں تو میرے ساتھ رابطہ کر کے پھر آپ ایسی فیملی کے ساتھ مدد کریں تو ابھی بلا تخیر میں ان کے جانے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں السلام علیکم بہنہ آپ کا نام کیا ہے عروض عروض مجھے بتائیے گا کہ آپ دونوں بہنے نوجوان ہیں کیا ایسی مجبوری ہے کہ آپ دونوں کو سوشل میڈیا پر آنا پڑا مجھے پوری ہماری یہ ہے کہ میری بابا کی ٹانگ ٹھوٹی ہوئی ہے اچھا ٹھیک ہے ماما میری بو مار ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس لوگوں گروں میں کام کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو لوگوں گروں میں کام کر کے گر کے خرچے چلا رہے ہیں صحیح کیونکہ کچھ ہمارا بائی بھی نہیں ہے کہ گر کا کچھ حال حل ہو جائے کہ گر کے کام کر لے ہم لوگوں لوگوں گروں میں کام کر کے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں اچھا بھینہ مجھے یہ بتائیے گا آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کا گھر بھی رینٹ کا ہے ناظرین ان کا جو گھر ہے وہ رینٹ کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیک سائیڈ پر یہ بالکل کچھی دیواریں ہیں اوپن یہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے تڑپار ٹھیک ہے اور ان کا کچن بھی اوپن ہی اگر بارش ہو جائے اندھی آ جائے تو ان کے لیے بہت مشکل بنتی ہے کھانا بنانا روٹی بنانا اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی جو زندگی ہے بہت تنگ ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں اور یہ تین بہنے ہیں اور ان کا کوئی بھائی نہیں ہے ماں باپ ان کا بڑھا ہے کوئی ان کا سہارا نہیں ہے یہ ایک گھر میں کام کرتی ہیں تینوں بہنے اور وہاں سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا جہاں پر آپ کام کرتی ہیں وہاں سے آپ لوگوں کو کتنی سیلری ملتی ہے آٹھ ہزار بھی آٹھ ہزار بھی ملتی ہے یعنی کہ آپ تینوں کا یہ اپنا کام کر کے ہی دھر کا گزر بسر کرتی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو والدہ محترمہ ہے آپ بتا رہی تھے کہ وہ بیمار رہتی ہیں ان کو کیا کیا بیماری ہے ان کو کالا یرکان ہے شگر ہے لائر پریشر ہے ان کو دل کا بھی مسئلہ ہے پاپا کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے کہ میں پاپا کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اس کا علاج نہیں کروا سکتی نہیں کروا سکتی کیونکہ ماما کا بھی علاج نہیں کروا سکتی ان کی دوائیوں میں کانت علاقی ہوئی ایک دن میں دوائی لے کے آرہی تھی تو لڑتا کھڑا ہو گیا وہ دیکھنے لگ پڑا دنی نظر سے دیکھنے لگ پڑا استغفراللہ کہتا جانو مجھ اپنا نمبر دیتی چاہو استغفراللہ استغفراللہ تب میں نے سوچا کہ دیکھیں ہمارے اوپر یہ کیا سی حالات ہیں کہ لوگوں نے بھی ہمیں سے یہ مانگنا شروع کر دیا ہمارا باپ ٹھیک ہوتا ہماری ماما ٹھیک ہوتا تمہیں کس کی گھر میں کام تو نہیں نہ کرنا پڑتا یہ اس طرح ہم کریں گزارا کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں نوجوان لڑکیاں ہیں ظاہر سی بات ہے جب یہ باہر آتی ہیں جاتی ہیں تو لوگ جو ہے ان سے نمبر بھی مانگتے ہیں انہیں چھیڑتے بھی ہیں اللہ معاف کرے ویسے بھی ہمارا پاکستانی جو معاشرہ ہے وہ بہت ہی خراب ہے اور کوئی نوجوان بچی لڑکی اگر اکیلی کہیں جا رہی ہو آ رہی ہو تو اسے بڑی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت اطاف فرمائے تو اچھا میری بہین مجھے یہ بتائیے گا اب آپ ہمارے جو نیک لوگ ہیں اور سیز ہیں ان سے کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں میں ان سے یہ کہوں گے کہ میری حلب کی جائے کیونکہ میں گھر کے حلال ٹھیک کر لوں ہمارے گھر میں آج کچھ کھانے کے لئے بھی نہیں تھا باجی نے کل روٹیاں دی تھی پانچ دیت سنے روٹیاں مجھے ہم نے گزارہ کیا اس کے ساتھ آج دو پڑی ہوئی تھی وہ ہم نے لال مرچوں کے ساتھ کھا لی یہ ہے ہمارے گھر کی سٹوری ہائے 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 جو وزیراعظم ہیں ہمارے اور ہمارے جو سیاسدان ہیں ان کے گھروں کے جو کتے ہیں دودھ بھی بال کے چھوڑ دیتے ہیں اور یقین مانے جو ہمارے مسلمان ہیں ایسے غریب لوگ ہیں حالانکہ یہ ہماری جو مخلوق ہے اشرف المخلوقات ہے تمام مخلوق سے افضل ہے اور آپ سوچیں کہ جو امیر لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ایسے غریبوں کے ساتھ ضرور ہیلپ کرنی چاہیے اور جب قیامت کا دن ہوگا ہم آپ لوگ جب ایسی سٹوری دیکھیں گے تو اگر اللہ پاک نے آپ لوگوں کو توفیق دی ہے ہمت دی ہے تو آپ لوگ ضرور ایسی فیملی کے لیے خرچ کیا کریں ڈونیٹ کیا کریں اور کوشش کریں کہ دیکھیں قیامت والے دن کہیں یہ نہ آپ لوگوں کو پشتاوا رہے کہ ہمیں کوئی میسج یا پیغام نہیں ملا تھا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پیغام دیا جائے آپ لوگوں کو اگاہ کیا جائے کہ آپ لوگ اپنی زکاة اتیات خیرات ایسے بے بس بے سہارا فیملی پر حق دار لوگ ہوتے ہیں اور میں خصوص بلخصوص ہمارے جو اورسیز ہیں بھائی یوکے سے جہنزیب بھائی ان کی بڑی نوازش ہے بڑی محبت ہے کہ وہ چینل دیکھتے ہیں ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں غریبوں کے لیے اور امریکہ سے اشفاق صاحب جناب آپ کا بہت مشکور ہوں آپ نے بڑی محبت فرماتے ہیں اور جناب سناولہ خان اور اس کے علاوہ سلمان بھائی امریکہ سے اور اس کے علاوہ جو ہے ماشاءاللہ سعودیہ سے بھی کافی سارے لوگ ہیں اور اٹلی جرمنی فرانسے کافی سارے ہمارے دوست ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے آپ تمام عورسیزوں کو سلامتی عطا فرمائے اور قطر سے شفقت بھائی اور بھائی فیاز ہماری بڑی چاہت والے ہیں اور ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور اس فیملی کے لیے جو ہے جو بھی ڈونیٹ کر سکیں اس فیملی کے لیے تھوڑا تھوڑا آپ تابون بھیجیں مجھ سے آپ نمبر لیں ان کا نمبر لے کے آپ ڈریکٹلی ان کی ہیلپ کریں تاکہ ان کی جو پریشانی ہیں ان کی جو مشکل ہے وہ آپ لوگوں کے وسیلے سے مشکل ان کی آسان کی جائے اور ابھی دوسری بہن سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا میری بہن آپ کیا کہنا چاہیں گی میں یہ کہنا چاہوں گی ہماری مداد کریں ہمارے گھر کے علاقات ٹھیک ہو جائیں گے اچھا ناظرین معذرت کے ساتھ ان کا جو ہے نمبر میرے پاس سیف ہے ٹھیک ہے اور میں کوشش کروں گا کہ ان کا نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا کیونکہ اوپر لگانے سے کافی سارے لوگ ایسی فیملیوں کو پریشان کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں اور حالانکہ مدد کوئی نہیں کرتا کافی سارے لوگ تنگ کرتے رہتے ہیں کوئی شادی کے لیے کوئی دوستی کے لیے کوئی مختلف آفر دیتے رہتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ بہن بیٹیاں جو اپنی ویڈیو بنواتی ہیں یہ مجبوری کی وجہ سے ویڈیو بناتی ہیں بنواتی ہیں کسی کا کوئی شوق نہیں ہوتا آپ سوچیں کہ آپ کی اگر بہن بیٹی میڈیا پہ آ جائے تو آپ لوگوں کے دل میں کیا گزرے گی آپ کیا محسوس کریں گے آپ کی بہن کی اگر ویڈیو بنائی جائے تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ان بہنوں کی مجبوری جو ہے وہ دور ہونی چاہیے اور ان کے گھر کے جو حالات ہیں میں گرنٹی سے کہنا چاہتا ہوں گرنٹی سے کہوں گا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور آپ تحقیق تصدیق کر کے پھر ان کے ساتھ ہیلپ کریں مجھ سے ان کا پرسنل نمبر مانگیں اور میرا نمبر جو ہے یوٹیو پہ اوپر چل رہا ہے سکرین پہ تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کیونکہ آگے رمضان بھی آ رہا ہے رمضان میں زیادہ سے زیادہ آپ غریب لوگوں کے لیے تھوڑا سا میں نے راشن کا بھی ایک سوچا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے راشن کے پیکٹ جو ہے بنائے جائیں اور ان کو گھر گھر میں راشن دیا جائیں تو آپ ضرور جڑیں میرے ساتھ تاکہ غریبوں کی مل کی ہم ہیلپ کریں ان کے گھر تک راشن پہنچیں ان کے جو بھی مسئلے مسئلے ہیں وہ حل کیے جائیں تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے مزبان دلشاد حسین کو اجازت دیں ملیں گے اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ